کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اس میں ان لوگ لیے بھی درس عبرت ہے جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں مولوی اشرب علی تھانوی کے سگے مامو ساری انہی کی کتابوں کے کوٹ کر رہا ہوں حوالے ایک حوالہ بھی ہمارے مولانا کا بیان کردہ نہیں ہے ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دو ایک لاکھ روپیہ نگہ دینام دوں گا تم کو اچھا ولی تھانوی صاحب کہتے ہیں کتاب کا نام وائز بڑے اچھے تھے وائز یعنی تقریر بڑی اچھی کرتے تھے لیکن موٹی تھے موٹ میں ہوا تو تقریر کی موٹ نہیں ہے تو پھر اچھے خاص سے بھی کہہ دو تو منوال ہو تو ماننے کہتے ہیں یعنی تقریر نہیں کرتے ایک مرتبہ کانپور پہنچے تھوڑے جلے بھونے بیٹے ہوئے تھے گھسے میں تھے کسی بات پر دلیل سے بات کرو لوگ جمع ہو گئے کہا حضرت آپ آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے کانپور یوپی کا علاقہ ہے ہم کو نہیں پتا موٹ نہیں تھا حضرت کا کہا نہیں کہا تقریر اور کہا میں کہا نہیں حضرت تقریر تو کیجئے آپ آئے ہیں تو تقریر تو کیجئے نا نا توبہ جارو ایک شرط پہ تقریر کروں گا میری ماں بینے بیٹی ہے مادرت سے بات ارز کر رہا ہوں میں نے نہیں لکھا نہ میں نے یہ پڑھا بیان کیا یا انہی کی کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے میں اپنی ماں بینوں سے بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ یہ نہ کہے یار کون سے مولانا کو بلائے تھے کتی گنڈی بات بول رہے تھے میں نہیں بول رہا ہوں ان کے ملاؤں نے لکھا ہے اور یہ کام کیا ہے رکو جرہ سبر گروہ اور ہماری مجبوری ہے کہ جب ہمارے بزرگوں پر حملہ ہوں گا تو جوابی کاروائی کی جائیں گی تم نہ ہمیں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے شروعات تم نے کیے حالات ایسے چل رہے انڈیا میں سب کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے ایسے موقعے پہ کیا ضرورت تھی تم کو آلہ حضرت کو چھڑنے کی تمہارے باپ رادہ نہ چھڑ سکے تم آئے ہو چھڑے اور وہ بھی آلہ حضرت تھی تمہارے حضرت تو ڈھنکے نہیں ہیں چلے آلہ حضرت سے مقابلہ کرو مامو جان نے کہا کہ ایک شرط پر تقریر کروں گا پیچھا چھڑانے کے لئے دیکھو ترتیب کیا بیان کرنے مامو جان کہتے ہیں اشربالی تھانوی صاحب کہی کہ میں بازار سے ہوتا ہوا مسجد تک آؤں گا پیچھے مجمع لگا ہوا اور وہ اس آلم میں میرے پیچھے پیچھے چلے کہ آگے میں برینہ رہوں گا یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے اور میرے سامنے کا حضرت تناسیل ایک شخص پکڑ کے کھچ رہا ہو کیا میں بولا تنے ایک پہلے کیا بولا اب اس سے اچھے اور مہدب الفاظ میرے پاس نہیں ہے بنگلا میں کیا بولتے ہیں بعد میں آپ اپنے مولانوں سے پوچھ لینا لکھ دی سامنے کی گھنٹی رہتی ہے اس کو کھیچے گوئی یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کسی بریلی کے مولانا نے دے شرم و شرم کورو شرم ایک شخص ایک لڑکا میرا وہ کھیچے اوزوے تناسل اور پیچھے سے لوگوں ملی کرے جو گلاست کی جگہ ہوتی ہے اور مجمع نعرہ لگائے بھڑوا ہیرے بھڑوا بھڑوا ہیرے بھڑوا بھڑوا ہیرے بھڑوا تو تقریر کرو 1905 میں لکھی ہر مین کی تلوار نام ہی ذرا دیکھیں کتنا کہتے ہیں نا مٹھی مٹھی باتیں علی نہیں کرتا آپ کے علماء کی کتابیں لڑائی جگڑے کے ناموں کے اوپر ہیں بریلوی دیوبندی ایل ایدیس جنگ اس میں عمضہ بریلوی صاحب نے بریلوی جو دیوبندی ہے ان کے علماء کو لکھا یہ باجبول قتل اور مرتد ہے اس کی جواب میں خلیل عمد سارمپوری دیوبندی نے کتاب لکھی المحنت علی المفنت ہند کی تلوار علی المفنت ایک سٹھے آئے ہوئے بابے کے اوپر سٹھے آئے ہوئے بابا انہوں نے کہا عمضہ بریلوی صاحب کو آج وہ کراچی کا ہی مفتی بیٹھ کرتے ہیں آرے بزرگ تو بڑے آپ اس میں دوسرے کا اترام کرتے تھے ان کسی نے مور ہی دخواہ سا کر رہا ہوں اس میں المحنت علی المفنت میں لکھا ہے خلیل میں سارمپوری صاحب نے کہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ ہم لا آور ہو گیا ختم بائے بائے ٹاٹا گوڈ بائے